اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور کلامی بحث کرنے کے لئے پھر وقت بھی اتنا چاہیے کہ انسان علم کلام سے رب قائم کرتے ہوئے مثالوں سے بات کو آسان کر سکے لیکن صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کر لفظ قضاء اور قدر کو مکمل کر دیں قضاء کا لفظی ترجمہ ہے حتمی فیصلہ قضاء کا لفظی ترجمہ ہے تبدیل نہ ہونے والا حتمی سیصلہ اور قدر کا مطلب ہے مقدار اندازہ گیری کسی کو کتنے حساب سے دینا ہے کتنا کم دینا ہے کتنا زیادہ دینا ہے بہت دینا ہے بالکل نہیں دینا ہے اردو میں ہم اسے کہتے ہیں قدر یعنی مقدار ایک لفظ قضاء ایک لفظ قدر اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار کا ایک نظام ہے جو بنا ہوا ہے قضاء کے عنوان سے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اور تم خدا کی سنت میں کوئی تبدیل ہی نہیں دیکھو گے اس کی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی اگر پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے تو بہتا رہے گا اگر نبتات نیچے سے اوپر کی طرف اگتے ہیں تو اگتے رہیں گے اگر دن میں صورت چمکتا ہے تو اس چمکتا رہے گا چاند اس کے بعد رات میں نکلتا ہے نکلتا رہے گا اس پورے نظام کو قضاء الہی کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے یہ قضاء الہی اس حدود سے تو کوئی انسان باہر نہیں نکل سکتا مثال دیتا ہوں پڑی آسان سی آپ کی خدمت میں کہ یہ مسجد کا حول ہے ماشاءاللہ مسجد بھی کتنی مبارک ہے کہ مسجد بھی ہے اور نام حسین بھی ہے تو کیا کہنے کہ یہاں پر دونوں نوانات مکمل ہیں کہ دعا بھی مقبول ہے اور عبادت بھی قبول سلوات پڑھیں محمد وعالمین ویسے تو ہر مسجد کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا گھر ہے یہ اپنے انداز محبت کی بات تھی کہ ہر اللہ کا نام حسین کا ہے تو آئیے یہ پوری مسجد کی مثال کیا ہے ہر ایک علاقے میں سمجھیے اپنے گھر میں سمجھیے مثال سمجھیے اس پوری مسجد میں ایک کام تو کیا ہے مسجد بنانے والوں نے کیا کیا ہے چھت خود بنائی ہے زمین خود بنائی ہے دیواریں خود بنائی ہیں ان میں کوئی اندر آنے والا تبدیلی نہیں کر سکتا اس نے نماز پڑھنی ہے البتہ آنے والے کو کچھ اختیار دیئے گئے اس مسجد میں انٹری کے تین گیٹ ہیں سپوز ون ٹو اور ٹری تین گیٹ ہیں اب ہر آنے والے کی اپنی مرضی ہے کہ اس گیٹ سے آئے اس گیٹ سے آئے یہ ہے قدر مسجد کی امارت ہے قضا مسجد کی امارت ہے قضا دروازے کا اختیار ہے قدر یہاں مثال دیتا ہو مسجد سے آپ کو باہر جانا ہے جیسے کہنانشمنٹ کیا جاتا ہے کہ بھی اب انتظامیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ مسجد رات کے اتنے بجے بند ہو جائے گی اور آپ نے اتنے بجے سے پہلے پہلے باہر نکل جانا ہے تو مسجد کی انتظامیہ کا یہ اعلان کرنا یہ اس کا قضا کا مسئلہ ہے اور کون سے گیٹ سے باہر جانا ہے یہ آپ کے قدر کا مسئلہ ہے تو انسان قضا اور قدر کے مسئلے کو اتنا سمجھے کہ آج قضا کی رات نہیں ہے آج قدر کی رات ہے اس لیے تمہیں بلایا گیا ہے کہ آؤ اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھ فالا اللہ علیکہ اللہ علیکہ موسیقی